میرے چیئے ہاں میرے چیئے میرے چیئے کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں دیگئے ہوئے لائکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نئے ریگولر نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایڈیٹنگ کے بارے میں کہ ایڈیٹنگ کس طرح کرے ہیں اور کون کون سے ایپ سے کی جاتی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے ہم آج کا جو ٹوپک ہے وہ اسی سے ایڈیٹنگ سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم موبائل ایڈیٹنگ سکیں گے پھر اس کے بعد جا کر ہم فوٹو شوپ سی سی مو کمپیوٹر سے ایڈیٹ کریں گے تو جو موبائل سے سوفٹویج یوزر تھے ایڈیٹنگ کے لیے تو وہ ہیں پکس آٹ پہلے نمبر آجاتا ہے پکس آٹ پکس آٹ کو اپن کریں گے تو اس کا کیا ایڈیکشن ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پکس آٹ وہ ایک واحد ایپ ہے جس سے ہم کافی اچھے طریقے سے اپنے فوٹو کو ایریز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیگرانڈ ایریز کریں تو وہ بھی آپ ایریز کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ فوٹو ایریز کرنی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آئے گا تو پھر اس کے بعد اگر آپ نے فوٹو ایڈیٹ کرنی تو آپ پلس کے ایکن پر جائیں گے آئی صرف میں بیسک چیزیں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد اگلا جو سوفٹو ایر ہے سنیف سپیڈ کا اس سے اوپن کرتے ہیں سنیف سپیڈ کو ہم جیسی اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آجاتا ہے اور یہ یہاں پر اوپن بھی لکھا ہوا ہے اور پلس کا ایکن بھی ہے اگر آپ ان دونوں میں سے جو مرضی اوپن کرنی ہے پلس کے ایکن پر کلک کریں تو آپ اوپن نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی جو دیکھیں یہ جیسا میں نے پلس کے ایکن پر اوپن کیا تو میں یہاں سے فوٹو لے لیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں نیچے لکس ایکسپورٹ میں لوٹ ٹولز اور لکس میں بہت چیزیں آتی ہیں اگر یہاں پر ہم لکس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر کافی کرنٹ آج ہے پروٹریٹ سموت پوپ یہ دیکھیں اس طرح ایکنریٹ مارننگ برائیڈ فائن آرٹ یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اگر ہم نے نہیں کرنا تو ہم نے ٹولز میں آنا ہے پر اگر اپنی ایڈنکلیں ٹولز پر جا کے اس کے ہم برائیڈنس تیز کریں گے اور کنٹرسٹ اور سیچوریشن زیادہ کر دیں گے ایمبینس کو ہم تھوڑا خوبصورت کر دیں گے فوٹو کو ایمبینس سے اس سے یہ ایکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد اور بھی کافی جائیں لیکن آج میں بیسی چیزیں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد ائر بریش تو آپ کو میں بیسی بتا دیتا ہوں کہ جو ائر بریش ہوتا ہے وہ فوٹو کو برائیڈ کرنے کے لیے اور سموتھ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ٹولویس فوٹو سے سکن بنانے اور داری وغیرہ اگر ہو تو داری وغیرہ بنانے میں ٹولویس فوٹو کام آتا ہے اور جو لائٹ روم ہے لائٹ روم سے بھی آپ بہت اچھی فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ فوٹو شاپ تو اس لائٹ روم سے بہت اچھی فوٹو ایڈٹنگ ہوتی ہے اسے یہ کہ جو بیگ گراؤن ہوتا ہے وہ تھوڑا خوبصورت ہو جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے اس طرح فوٹو ایک میرے پاس امپورٹ ہوئی ہے اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ کون سی فوٹو ہے فیلڈ نیج یہ پرانی فوٹو اس ویسے نہیں ہو رہی ہے اسے ہم دلیل کرتے ہیں اس طرح بیرس پرنٹس آپ کے پاس بھی اس طرح یہ فوٹوز آئے گی تو آپ اس کو فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تو کل انشاءاللہ میں ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا تو میرے فرنس اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کروں کمنٹس کریں